باتی آگا گئی میں اس کے حوالے سے آپ کو سنا ایک بار حضرت سیدو طائفہ حضرت جنائیت بغدادی آتی رب کی بارگاہ میں ایک عجیب تمنہ کیا ایک عجیب خواہش کا احسان کیا مولا میں بلیس سے میاں چاہتا ہوں یا اللہ اور آپ کو خدا راہ آپ یہ کرنی دعا مدفی یہ تمنہ آپ کیا اور وہ ایسے ہی کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ تو ہروں ساتھ ہی رہتا ہے لیکن وہ اللہ کے ولی سیدو طائفہ حضرت جنائیت بغدادی مولا میں ابلیس سے ملنا چاہتا ہوں اچھا اللہ نے آپ کی سخواہش کو قبول بھی دلیا کیا ابلیس کو حکم جائے جا میرے ایک محبوب بندے نے تجھے طلب کیا جا اس کی بارگاہ میں حاضری دے ہاں یا بہت ناراس بڑے بگڑے ہوئے دیور میں پیشانیوں پہ پل پڑا ہو چنون کی کیا جس لیے اسے معلوم ہے نا کہ جب تک ان کے پاس رہوں گا میرا سارا نیٹ ورک بند رہے گا اور وہ اپنے کام میں ہے بڑا پرانٹ ایک سیکنڈ بھی جائے نہیں کرتا اب یہاں جب تک رہوں گا سارا نیٹ ورک بند رہے گا چنون کیا کیوں بلائے آپ نے مجھے کیا ضرور پڑ دی میری آپ کو کیوں مجھے دستر کیا آپ نے کیوں بلائے آپ کا ایسے معلوم ہے میں اس کا محلوم ہوں کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ رب تجھے جھکاتا رہا تو جھکتا رہا چھے کروڑ برس تک عبادت کرتا رہا ارے ایک سجدہ آور کر لیتا تو تیرا کیا جاتا ہماری کن لیتا تو بچ جاتا نا چھائے دوروں پر اس تک وہ رب جھکاتا رہا تو جھکتا رہا کی ایک سجدے میں انکار کر بیٹھا کیوں نہیں جھکاتا بڑے دیوار سے بڑے کیسے جھکتا کیسے جھکتا رب بنے سامنے جھکا رہا تھا جھکا رہا تھا ریل کے سامنے جھکا ہے تو کیسے جھکوں گا یہ جواب دیا تو ایت جنیت بغدادی نے فرمایا آئے ہرے زالیم اب میں سامنے کہ تُو عبادت کر کے آبیت کو بڑا بن گیا لیکن عارف کو نہیں بن سکا عبادت کر کے آبیت کو بڑا بن گیا لیکن عارف نہیں بن سکا عارف بنتا کو یہ نہ دیکھتا کہ رب کدھر جھکا رہا ہے تو تو بس یہ دیکھتا کون جھکا رہا ہے جھکانے والا رب котором جھکانے والا قالی کے کائنات ہیں جھکانے والا جانوں دل کا مالک ہے جھکانے والا ربarina Aristotle جھکانے والا ربORIA ochre جھکا رہا ہے تو تو بس یہ دیکھتا کون جھکا حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام